ایرک ویہان مائر اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ایک ایسا نبینہ مصنف جس نے دنیا کا حیران کن عزاز اپنے نام کر لیا زندگی میں انسان زندگی میں انسان نے کچھ کر کے دکھانا ہو تو اس کے ہنسلے کے لیے اسے اپنے جیسے انسان کی اتنی مثالیں ملیں گی کہ وہ گن نہیں سکے گا لیکن انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اپنی آرام پسندی سے باہر نہیں نکلنا چاہتا وہ اپنی گزر بسر کے لیے احسان اور آرام پسند طریقہ ڈھونٹا رہتا ہے وہ چاہتا ہے سب سے بیٹھے بٹھائے ہوتا چرا جائے اسی وجہ سے دن با دن وہ عمل سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے رسک لینے سے ڈرنے لگتا ہے وہ چاہتا ہے بس کسی نہ کسی طرح وقت گزرتا چلا جائے وہ خود سے یہ نہیں پوچھ پاتا کہ کیا واقعی وہ وقت پورا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے کیا ایسے لوگوں کی نہ تو اپنی زندگی متاثر کن ہوتی ہے اور نہ وہ کسی کی زندگی سے متاثر ہونا چاہتے ہیں انہیں وقت پر چارہ ملتا رہے تو وہ گائیں بینس کی طرح ایک ہی جنگہ بیٹھ کر ساری زندگی گزارتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں ان کے لیے اس کائنات کو تسکہیر کر دیا گیا ہے ان کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے وہ ہر لمحہ کو عمل میں لاکر کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں وہ اپنے علاوہ پورے دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں ناممکن کا لفظ ان کی کتاب میں ہوتا ہی نہیں وہ نہ صرف خود جی کر دکھاتے ہیں بلکہ اپنے جیسے لاکھوں لوگوں کا حوصلہ بنتے ہیں ایسے ہی حوصلہ پیدا کرنے والی ایک اور عظیم کامیابی کی مثال ایرک کی ہے ایرک کی کہانی ایک عظیم کامیابی کی کہانی ہے وہ 23 ستمبر 1968 کو امریکہ میں پیدا ہوا وہ اس وقت مشہور ایتلیٹ لکھاری اور موٹیویشنل سپیکر ہے اس کی کہانی میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب میرا تن میں بھاگا تو اپنے ساتھیوں کو دیکھنے سے کاثر تھا جب وہ ریسنگ رنگ میں اترا تو اپنے مخالف کو دیکھنے سے محروم تھا جس جہاز سے اس نے جمپ لگایا جن طلبہ کو اس نے پڑھایا انہیں دیکھ نہیں پایا اور سب سے خاص بات وہ دنیا کا واحد فرد ہے جو دنیا کی بلند ترین پہاڑی پر اترا تو اس کی بلندی اور اپنے اردگرد مجود پستیوں کا موازنہ کرنے سے کاثر تھا دنیا کی ساتھ بلند ترین چونپیوں کو اثر کرنے والا ایریک دنیا کو میں حیرت چھوڑ کر ریکارڈ پر ریکارڈ بناتا چلا گیا آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب آخر کیسے ممکن ہوا اس نے جب ہوش سنبھالا تو اسے احساس ہوا کہ وہ نظر کی شدید کمدوری کا شکار ہے چند فٹ سے آگے اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ چند ہی سالوں میں بلکل بینائی سے محروم ہو جائے گا اس کے باوجود وہ انتہائی موتہرک بچہ تھا وہ سکول کے ہر ایونٹ میں برپور حصہ لیتا کتابوں کو ناک کے قریب لاکر پڑھنے کی کوشش کرتا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نظر ساتھ چھوڑتی گئی والدین نے اس کا برپور ساتھ دیا اور اس کو خود پر اعتماد کرنا سکھایا وہ سکول میں فٹبال باسکٹ بول کھیلتا اور اپنے والد کے ساتھ سائیکلنگ کرتا اور پھر تیرہ سال کی عمر میں جا کر وہ مکمل طور پر اپنی بینائی سے محروم ہو گیا لیکن اس نے بریل سیکھنے اور سفید چھڑی کا استعمال کرنے سے صاف انکار کر دیا وہ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا اس میں خوب سہر کرنے چاہتا تھا وہ سکول کے زمانے سے ریسلنگ کا شوق رکھتا تھا لہٰذا اس نے نیشنل ریسلنگ چیمپینشپ میں بقائدہ حصہ بھی لیا سولہ سال کی عمر میں اس نے اپنے لیے گائیڈ ڈاگ رکھا والد کے ساتھ سولہ سال کی عمر سے پہاڑوں پر لے جانے لگا اور ان کے ساتھ مل کر پہاڑوں پر چڑھنے کی کوشش کرتا اسے احساس ہوا کہ یہ کام وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تو اسے کوہ پہمانی سے محبت ہو گئی انہی دنوں اس کی والدہ کا کار ایکسیڈن میں انتقال ہو گیا ایرک کے الفاظ میں یہ صدمہ اس کے لیے نہ بنا ہونے سے بھی ہزاروں گناہ زیادہ تھا یہ وقت اس کے لیے زندگی کا مشکل ترین وقت تھا والدہ اس کا ہنسلہ اس کا اعتماد تھی اسے لگنے لگا شاید اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی اسے اپنی زندگی میں بہت بڑا کھلا محسوس ہونے لگا جب یہ سب والد نے زیادہ محسوس کیا تو وہ اسے اور باقی بھائیوں کو لے کر مختلف ملکوں مثلا پیرو سپین پاکستان اور اور کہیں ممالک میں گئے ایرک نے نابینہ افراد کے ایک کیمپ میں شامل ہو کر اپنے جیسے نابینہ لڑکوں کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سکھا اس نے اپنے انسٹرکٹر سے سیکھا کہ کس طرح اپنے احساسات کو استعمال کرتے ہوئے اور دماغ میں تصویریں بنا کر کیسے آپ پہاڑوں کو سر کر سکتے ہیں بیس سال کی عمر میں وہ کوہ پیمانی کے حوالے سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا اس نے باستن کالیج سے انگلیش اور کمیونکیشن کے ساتھ گریجویشن مکمبل کی پھر وہ ماسٹرز ڈگری کے لیے کیمری جنیورسی چلا گیا جہاں فیز کے پیسے پورے کرنے کے لیے اس نے بہت جگہ نوکری کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی اسے رکھنے سے انکار کر دی کیونکہ وہ نابینہ تھا وہ سخت مایوس ہوا بلاخر وہ وہاں سے واپس آ کر ایک میڈل سکول میں ٹیچر لگ گیا اس تجربے نے بھی اسے زندگی میں آگے چل کر بہت فائدہ دیا اگر وہ آرام پسند ہوتا تو زندگی یہاں رکھ بھی جا سکتی تھی لیکن اس صورت میں آج آپ ان کی کہانی نہ پڑھ رہے ہوتے اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر اپنے علاقے ایرزونا میں مجود پہاڑوں کو سر کرنا شروع کر دیا اور وہ کچھ سال تک اسی کی پریکٹس کرتے رہے پھر انہوں نے بڑے ایڈونچرز کی گھر سے الاسکا جا کر امریکہ کی سب سے بڑی ماؤنٹین مکینیلی سر کرنے کا فیصلہ کیا جس کی بلندی تو بیس ہزار فٹ ہے جو کہ ایک نابینا فرد کے لیے تو دور کی بات ہے ایک دیکھنے والے کے لیے بھی بہت مشکل ٹاسک ہے تھا لیکن ایرک نے اپنے چھے عدد پارٹنرز کے ساتھ مل کر اسے انیس دن میں سر کر لیا دو ہزار چار میں اس نے سابر یا سابرینز کے سابرینز کن کی فاؤنڈیشن سے طبت کے چھلنا چھے نابینا لڑکوں کے ساتھ مل کر شمال کی جانب سے اکیس ہزار پانچ سو فٹ ایوریسٹ کو سر کیا جو نابینا فراد کے لیے پہلا اتنا بڑا ریکارڈ تھا دیکھا جائے کہ اسے یہ الفاظ ہو کی نا تھوڑی سی گلتی ہو رہی اس لیے کہ یہ تھوڑا سا دنبلا سا لکھا ہوئے سپرنٹی میں مسچیک ہے جس کے اوپر بلائنڈ سائٹ کے نام سے ایک ڈاکومینٹری بھی بنی اس کے بعد انہوں نے دنیا کی ساتھ بلند ترین چوٹیاں بھی سر کر ڈالی دنیا کے عربوں آنکھوں کے لیے یہ چوٹیاں آج بھی ایک ناممکن خواب کی طرح ہیں لیکن ایرک نے دنیا کو کہہ کر دکھایا کہ ناممکن کسی چیز کا نام نہیں ہوتا صدیوں سے نابینا فراد ایسے کام کرتے آ رہے ہیں جو کہ ناربل لوگوں کو بھی ناممکن نظر آتے ہیں لیکن ایرک کی جیت اتنی بڑی اور واضح ہے کہ اس کے حوصلے اور بہادری کو اسلام کرنے کو تل کرتا ہے جس نے دنیا کی بلند ترین چوٹی کو سر کیا ہے وہ بھی سوچتا ہوگا کہ وہ ہمالیا جس کو سر کرنے کی چاہت میں سیکرو سید مند مہم جو اپنی جان کی بازی ہار گئے جن کے جسم آج بھی ہمالیا کی برف میں دفن ہے اس ہمالیا کو سر کرنے کی یہ اندھی کوشش کہیں آخری کوشش ہی ثابت نہ ہو ایرک نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جو بھی چیز آپ کو دیکھنے میں ناممکن لگتی ہے وہ ہرگز ناممکن نہیں ہے جیسے سوچا جا سکتا ہے اسے کیا بھی جا سکتا ہے بعد صرف سوچ کو وسیح اور دل کو بڑا رکھنے کی نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں کے اندھیرے کے آگے دنیا کی بڑی بڑی چوٹی کو رکاوٹ نہیں بننے دیا بے شک زندہ دل لوگ اپنے مسائل نہیں اپنی کامیابیاں دیکھتے ہیں آپ اگر ایرک کی کامیابی کو سمجھنے میں وقت محسوس کر رہے ہیں دکت محسوس کر رہے ہیں تو ایک دن آنکھیں بند رکھ کر گزار کے دیکھیں اگر یہ نہیں ماؤنٹ ایوریس کو سر کرنے کا سوچیں دنیا کی اکسیریت اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حمالیاں بنا دیتی ہے وہ خود کو دنیا کا مظلوم ترین انسان سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ انہوں نے کبھی مشکلات کو دیکھا ہی نہیں ہوتا وہ تفاقتن اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کو موز سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی کروڑوں لوگ بجلی نہ ہونے پر گرمی زیادہ ہو جانے پر کسی چھوٹے سے امتحان میں ناکام ہو جانے پر کاروبار میں ہلکا سا نقصان ہو جانے پر زندگی سے شکوا کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں خودارہ آپ اپنا شمار ایسے لوگوں میں ناک کریئیں گا منزلوں کا تائین کرنا سیکھ لیں بلند خواب دیکھیں چھوٹی چھوٹی مشکلات کے رونے رو کر ہرگز اپنے مقام کو پست نہ ہونے دیں آگے بڑھئے ابھی بہت سے ناممکنات کو ممکن کرنا باقی ہے دنیا کو اپنے کام سے اپنا نام دیکھ کے جائیں ایرک کی کہانی نے مجھے یہ سبک دیا ہے کہ کامیابی آپ کی ظاہری حالت کو نہیں بلکہ آپ کے جنون اور جذبے کو دیکھتی ہے موسیقی